دن رات پرستی ہے ایک بھوند جو مل جائے میری تقدیر سمر جائے گروہر تیرے چرنوں کی اوم نمہ سدی بیہا اوم نمہ سدی بیہا اوم نمہ سدی بیہا یدرچہ بھاوینا پرمودیت منا در دوریح چھنا داسیت سرگی گنگن شمبرد شک ندھی لونتے سد وقتہ سیو سک سماجم کی مطدہ مہاویر شوامی نین پتگامی بھاو تمہیں پرثم تی تھنکہ رشب دیو بھگوان کی بھگوان مہاویر شوامی کی پرم پوج گردیو آچاری سری پشپ دنت ساگر جی مہاراج کی بشو دھرم کی پیاری پیاری بھگوان مہاو سائی مندیر کے ترشتی گنگ سماج کے گڑمانے لو آپ سب کے پریشرم کا یہ فل ہے کہ ایک سنت کے دروار میں ایک سنت آیا ہے دھیان رکھنا پہلی بار تمہاری سریڈی میں آیا ہوں نام بہت سنا تھا دیکھا تھا کہ بھگتی کا سہر ہے بھگتی کا سیلاو یہاں امڑا کرتا ہے شردہ کا سہر ہے یہاں سردھائیں بسا کرتی ہیں یہ ہمارا بھارت دیش ہے آج سریڈی میں آ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہندوستان میں آ کر کے بیٹھا ہوا میں اپنے بھارت میں بیٹھا ہوں میں اپنے وطن میں بیٹھا ہوں میرا بھارت وہ بھارت ہے میرا دیش وہ دیش ہے ہم اس دیش کے رہنے والے لوگ ہیں ہم اس دیش میں جنم لیے ہیں جس دیش میں پرماتما کا جنم ہوا کرتا ہے دنیا کے کسی بھی دیش کے پاس چلے جانا ساری دنیا میں بیگیانک مل جائیں گے ساری دنیا میں بیگیانک جنم لیتے ہیں لیکن میرے ہندوستان میں بیگیانک ہی جنم نہیں لیتے یہاں پرماتما بھی جنم لیا کرتے ہیں یہاں سنت پرس جنم لیا کرتے ہیں یہاں مہا پرسوں کا جنم ہوا کرتا ہے اس لیے بھارت دیش وہ دیش ہے جہاں دیوتاوی جنم لینے کو ترسا کرتے ہیں اور آکاس میں اوگنے والا سورج سب سے پہلے اپنی کرنے بکھیرتا ہے تو ہندوستان میں سب سے پہلے اپنی کرنے بکھیرا کرتا ہے ہندوستان کی آرتی اتارا کرتا ہے آپ اور ہم سو بھاگ سالی ہیں ایسے بھارت میں ہمارا جنم ہوا ہے ایسے دیش میں ہمارا جنم ہوا ہے لندن میں پانچ ہجار سنیما گھر ہوں گے تو میرے بھارت میں پانچ لاکھ بھگوان کے مندر ہوا کرتے ہیں پگ پگ تیرت ڈگ ڈگ مندر پگ پگ تیرت ایسا ہمارا یہ ہندوستان ہے ایسا ہمارا یہ بھارت دیش ہے یعن رکھنا امریکہ نے کہا کی ہم چاند پر پہنچ گئے روس چاند پر پہنچ گیا منگل پر پہنچ گئے لوگ بولے بھارت کہاں پر پہنچا میں نے کہا میرا بھارت وہاں پہنچا ہے جہاں نہ امریکہ پہنچ سکتا نہ چین نہ جاپان کوئی نہیں پہنچ سکتا ارے میں نے کہا تم تو کیول چاند تاروں پر پہنچے ہیں ہم بھارت کے وہ لوگ چاند تاروں سے اوپر موکش کی یاترہ کرتے ہیں نروان کی یاترہ جہاں چاند تارے بہت نیچے رہ جاتے ہیں بھارت نے وہاں کی یاترہ کی ہے بھارت کے لوگ راجاؤں کے دروار میں سیس نہیں جھکاتے بھارت کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتوں کی سمادھیوں پر اپنا سیس جھکایا کرتے ہیں اپنی آستہ رکھا کرتے ہیں بھارت نے تیاغ کو پوجا ہے بھارت نے تپسیاؤں کو پوجا ہے بھارت نے آچرن کو پوجا ہے بھارت نے چریتر کو پوجا ہے ایک بات دھیان رکھنا یہ شرڑی چمتکاروں کی نگری ہے یہاں چمتکار ہی چمتکار ہوئے ہیں لیکن میں پولک ساغر کہتا ہوں کہ چمتکاروں کو ہم نے دھرم نہیں مانا ہے ہمارے یہاں چمتکار دھرم نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں سچا دھرم ہوتا ہے وہاں چمتکار ہی چمتکار ہوا کرتا ہے جیون میں چمتکار ہو جاتے ہیں دھیان رکھنا مانیور چمتکاروں میں دھرم نہیں دھرم میں انیکوں چمتکار بشا کرتے ہیں دھیان رکھی میں آیا ہوں یہاں پر جب میں بچپن میں پڑھتا تھا مدبردیس کے جبلپور کے پاس ایک چھوٹا سا گرام برگی نگر وہاں میں پڑھتا تھا آج یہاں آکر مجھے وہاں کی یاد آگئی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور جہاں میں پڑھتا تھا میرے اسکول کے سامنے ایک ٹاکیز تھی اور سام کے جب پیریٹ ہوتے تھے وہاں چھے سے نو شروع ہو جاتا تھا سینیما اور ہماری اسکول کی کلاس چلا کرتی تھی وہاں میرے کانوں میں آواز آتی تھی میں دیکھتا تھا پورے گاؤں میں ایک ہی چتر مندر تھا پورے گاؤں میں ایک ہی ٹاکیز تھی وہ معلوم ہے اس کا نام کیا تھا اس دن سے میں سوچتا تھا یہ کون ہے کیا ہوا کرتے ہیں میں چھٹویں ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا اور اس ٹاکیز کا نام تھا سائینات چتر مندر اس ٹاکیز کا نام تھا مجھے آج وہ بات یاد آگئی چالیس پچاس سال پرانی کہ میں سنا کرتا تھا میں جب بھی دیکھتا تھا اس ٹاکیز کی طرف مجھے لگتا تھا یہ سائینات کون ہے یہ سائی بابا کون ہے جن کے نام سے چتر مندر بنا ہوا ہے پورے گاؤں کے لوگ وہاں جا کر پکچر دیکھتے تھے فلم دیکھا کرتے تھے میں نے کہا یہ کون ہے سائی بابا کس کا نام ہے مجھے بچپن میں سمادھان نہ ملا لیکن آج یہاں آ کر کے مجھے لگا کہ میں نے سائینات چتر مندر میں پکچر دیکھی تھی سائینات چتر مندر میں میں نے فلمیں دیکھی تھی یہاں آ کر پہلی بار لگا کہ بچپن کے اس پرشن کا اتر آج مجھے مل گیا ہے دھیانہ رکھئے ویچار کرنا ہے آپ کو وہ سائینات چتر مندر تھا اور میرے سامنے سائینات چتر مندر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ویچار کرئے سوچنا ہے آپ کو کیسی جنگی کہاں سے کہاں موڑ لیا کرتی ہے مانیور کل یہاں پر میرے سے ملنے ڈلی کے کمیشنر بی کے جی آئے ہمارے پاس بی کے سنگ جی آئے اچانک انہیں لگا کی وہ ہر مہینے یہاں پر سائی دروار میں اپنا ماتھا ٹیکنے آتے ہیں کل وہ مچانک میرے ککش میں آئے جہاں پر میں رکا ہوا ہوں ان کی پتنی ساتھ تھی ان کی بیٹی ساتھ تھی کل کی ہی گھٹنا ہے وہ آئے میرے سے باتچیت کی درسن کیا ساکشات کار کیا میں نے ان سے پوچھا کی تم یہاں کیسے آئے انہوں نے کہا سائی ووا کا آدیس اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں میں ہر وار آتا ہوں جب آدیس ملتا ہے تب آتا ہوں دلی جیسی راجدھانی کے کمیشنر آئے اور آ کر کے ان کی پتنی جب میرے پاس بیٹھی نگاہیں جھکا کر بیٹھی تھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی میں نے کہا بہن کہو کیسا لگ رہا ہے تمہیں یہاں آ کر بولے مجھے کچھ نہیں پتا مہراج میں آپ کو نہیں جانتی ہوں آپ سے پرچی تو نہیں ہوں لیکن سائی سرڈی میں جب میں آئی اور جب می میں یہاں پر آتی ہوں تو سائی بابا کے چرڑوں میں اپنے ایک مشتھان سمرپت کرتی ہوں مٹھائی چڑھاتی ہوں ہر وار چڑھاتی ہوں اور کون سی مٹھائی چڑھانا ہے وہ بھی بابا کا آدیس ہوا کرتا ہے اس وار بھی میں مٹھائی لے کر آئی لیکن کیا ہوا ہوتل میں رکی مٹھائی کا ڈبا ہوتل میں بھول گئی یہ پہلی بار میرے جیون میں ہوا ہے کہ میں ان کا ہی پرساد بھول کر کے چلی گئی مجھے کچھ بھی یاد نہیں اس محلہ نے کہا جب میں مندر میں پہنچی دیکھا بابا کا تو وہاں مٹھائی کا ڈبا میں بھول کر آگئی میں نے سائی بابا سے کہا کہ میرا پرساد چھوٹ گیا میرا مٹھائی کا ڈبا چھوٹ گیا میں دوڑ کر باپس لے کر آتی ہوں بولے جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو سائی بابا میری نظروں میں بولے مٹھائی کی ضرورت نہیں دیکھ تیری سیڑی میں ایک سنت آیا ہے جا مٹھائی ان کو جا کر کے دے دے بس وہ مٹھائی دینے میں آئی ہوں یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں بابا نے کہا ایک سنت آیا ہے جا مٹھائی دے اور ان کا سواگت کر جا کر کے وہ کل اس دروار میں اپنے پروچن کرنے والے ہیں ایسا اس محلہ نے جب مجھے بتایا تو مجھے لگا کہ میں یہاں کیوں آیا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کارن ہوگا بینہ کارن کے کوئی آتا نہیں ہے اور یہ سائی بابا کے دروار میں پہلی بار کوئی دگمبر سنت اپنی بانی لے کر کے آیا ہوا ہے پہلی بار یہ نجارہ یہاں پر دکھ رہا ہے ماننیور لوگ کہتے ہیں کہ جیون میں میں جب سے یہاں آیا ہوں دیکھ دیکھ کر کے سوچتا ہوں بیچار کرتا ہوں ایک چھوٹی سی سرڈی جسے کوئی نہیں جانا کرتا تھا ایک چھوٹا سا گاؤں جسے کوئی پرچت نہیں ہوا کرتا تھا لوگ اپنا پرچے دیتے ہیں جب بھی کسی سے ملو تو پوچھا جاتا ہے تم کہاں سے آئے ہو لوگ کہتے ہم پونہ سے آئے ہیں لوگ کہتے ہم ممبئی سے آئے ہیں لوگ کہتے ہم اور انگاواز سے آئے ہیں تمہاری پہچان تمہارا گاؤں بنا کرتا ہے لیکن یہاں کچھ دوسری بات ہو گئی یہاں نجارہ کچھ اور ہو گیا یہاں یہ نہیں بتایا جاتا گاؤں سے پہچان نہیں ہوا کرتی ہے سائن واوا سے گاؤں کی پہچان ہوا کرتی ہے چھوٹی سے گاؤں کی پہچان ہوا کرتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کو پورے بشو کے مانس پٹل پر لے آنا یہ کوئی بچوں کا آج دیکھو پورا نجارہ جن سیلاو ہی جن سیلاو یہاں پر ہوا کرتا ہے مانیور میرا آپ سے نبیدن ہے ایک بیقتی کیسے اپنے جیون میں اس طرح کے کاری کر سکتا ہے آج پورے بشو کے ایک سو اسی دیسوں میں سائن بابا کے مندر بنے ہوئے ہیں دھیان رکھئے وہ میں نے سنا ہے میں زیادہ ان کے بارے میں جانتا نہیں میں نے سنا ہے کہ سائن بابا اس نگری سے کبھی باہر نہیں نکلے پورا جیون انہوں نے یہیں سمرپت کر دیا دھیان رکھنا ایک جگہ پورے نگر نگر میں جانا الگ بات ہے اور پوری دنیا کو اپنے پاس بلانا الگ بات ہوا کرتا ہے دھیان رکھئے لوگ بیچار کرنا ہے آپ کو سوچنا ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا ایسے ہی کوئی اتنا دنیا میں اپنا نام نہیں کر سکتا ہے مانیور بہت سے لوگ ہیں جو دھرموں پر راجنیتی کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو دھرم کے ساتھ راجنیتی کھلواڑ کیا کرتے ہیں ایک آدمی نے بولا کہ آپ سائی مندر کیوں جا رہے ہیں من کا کیا پرابلم ہے کیا دکت ہے آپ کو بلیات تو جین ہے آپ سائی مندر کیوں جا رہے ہیں من کا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سائی بابا نے کہا ہے انہوں نے کبھی کوئی دھرم جیون میں اپنایا نہیں نئے دھرم کی انہوں نے شروعات نہیں کی دھیان رکھنا میں جتنا بھی جانتا ہوں جتنا جانتا ہوں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بھکیر ہمارا ہے اور ہندو کہتے ہیں کہ یہ بابا ہمارا ہے دھیان رکھئے انہوں نے کوئی مجھب کو نہیں سکار کیا کشی دھرم کو انہوں نے سکار نہیں کیا ہے لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں بیختت تو ایسے ہی ہوتا ہے یعنی کوئی کہے ہمارے جین سنت ہیں تو بڑی بات نہیں پورا بشو کہے ہمارے سنت ہیں تو یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے جیون میں کیا کیا انہوں نے سب سے جو ان کی بات میں نے پڑھی مجھے لگا انہوں نے کوئی یہ نہیں پوچھا کہ تم کس جاتی کے کس دھرم کے ہو انہوں نے لوگوں کی پیڑائیں دیکھیں دھیان رکھنا جاتی دیکھنا کوئی مہانتہ نہیں لوگوں کا درد دیکھو میرے بھائی لوگوں کی پیڑائیں دیکھو میرے بھائی لوگوں کی مجبوریاں دیکھو میرے بھائی دیکھنا ہے تو کشت دیکھو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ مسلمان کا کشت الگ ہوتا ہے اور ہندو کا کشت الگ ہوتا ہے میرے پھو کوئی بھی بیمار ہو تو دو ایک ہوتі ہے اور میں پھلک ساغر کہتا ہو ایک دو مجھ مجھ کے روگ دور کر سکتی 就 تو ایک دعا بھی سبی کے دکھوں کو دورے کر سکتی ہے دعا نہ رکھئے دعائیں دی انہوں نے انہوں نے دعائیں باتی سب کو سنتوں کا کام کیا ہے ہم فقیروں سے جو چاہے وہ دعا لے جائے نہ جانے کل ہم کو ہوا کہاں لے جائے ہمارا کام کیا ہے فقیروں کا کام دعائیں مانگ دینا ہے دعائیں لٹانا ہے آشیر بات دینا فقیروں کا سنتوں کا کام ہوا کرتا ہے راج نیتی ہو رہی ہے راج نیتی کی جاتی ہے بھگوان رام پر راج نیتی کی جاتی ہے بھگوان کرشن پر دھیان رکھئے میرا نیویدن ہے دھرم وہ ہے جو لڑنا نہیں سکھاتا دھرم تو لڑنا نہیں دھرم تو لڑ کرنا سکھایا کرتا ہے لوگوں سے لڑ کرنے کا پریاس کرو اپنانے کا پریاس کرو توڑنے کا پریاس مت کرو انہوں نے کہا کہ آپ سائی مندر کیوں جا رہے ہیں میں نے کہا کیوں نہ جاؤں بھائی ایک بات بتاؤ ایک سنت پاپی کے پاس جا سکتا ہے ایک سنت جوانری سے بات کر سکتا ہے ایک سنت شرابی سے بات کر سکتا ہے ایک سنت دلت لوگوں سے بات کر سکتا ہے ایک سنت گرے سے گرے آدمی سے بات کر سکتا ہے تو کیا ایک سنت دوسرے سنت سے بات نہیں کر سکتا ہے ویچار کریے کیا اس کے پاس جانے میں پاپ لگا کرتا ہے کیا اس کے بیچ بیٹھنے میں کوئی اپراد ہوا کرتا ہے میں کونسی گلت جگہے آیا ہوں میں سائن بابا کی اس مندر میں آیا ہوں میں بشواس کے ساتھ کہتا ہوں یہ دعاؤں کا مندر ہے میں کوئی یہاں پسی مدوشالہ میں نہیں آیا ہوں کہ کسی کے پیٹ دکھنے لگے کسی کو تکلیف ہونے لگے ہوں گی ابھی تکلیف ہیں کل سے وارٹس اپ شروع ہو جائے گا چال ہو جائیں گے خورا پاتی لوگ ان کا کام یہی ہے لڑنا جھگڑنا آپس میں بھیڑانا نہیں میں تو کہتا ہوں مجھہبی دیواریں گرا دو جاتے پاتے کی دیواریں گرا دو اتنا ہی کہتا ہوں یہ دھرتی ہے انسانوں کی کچھ اور نہیں انسان ہے ہم انسانیت کا دھرم کسی کے درد ہرنا انسانیت ہوا کرتے لوگوں نے کہا کہ سائن بابا مغوان نہیں ہے سائن بابا اوتار نہیں ہے نہ ہونے دونا کیا تکلیف ہے کس بات کی پرابلم ہے میں ابھی تو کوئی بھگوان نہیں ہوں نا میں ابھی تو کوئی اوتار نہیں ہوں نا لیکن ہمارے بھگوانوں نے یہ جرور بولا ہے ہمارے ایشور نے جرور بولا ہے ہمارے پرماتما نے جرور بولا ہے تم بھگوان ہو یا نہ ہو لیکن بھگوان جیسے کام کرو دنیا تمہیں بھگوان ماننے کو تیار ہے ہو جا بھگوانوں جیسے کام کرو اپنے جیون میں ہم نے تو وہ لوگ ہیں جو پتھر میں بھگوان دھوڑ لیا کرتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو ندیوں میں بھگوان دھوڑ لیا کرتے ہیں ہم تو وہ ہیں جو پیڑ پادھوں میں بھگوان ڈھونڈ لیا کرتے ہیں ڈھونڈنے والی درشتی ہوگی تو بھارت کا درسن کہتا ہے کن کن میں بھگوان ہوا کرتے ہیں ہردے ہردے میں پرماتما ہوا کرتا ہے تمہارے ہردے میں بھی پرماتما ہے سائن کیا ہوتا ہے سائن ایک سنت ہوئے کرتے ہیں عربی میں پھارسی میں دیکھو تو سائن کا عرض ہوتا ہے سنت فقیر ہوا کرتا ہے دھیان رکھئے سائن تو سائن ان کا بیکتیگت نام نہیں تھا ان کا بیاکتت تو تھا سائن ان کا آچرن تھا سائن دھیان رکھے اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات کہی کہ دھیان رکھنا انہوں نے کبھی پورے ان کو میں نے جتنا سمجھا اور جانا ہے انہیں اپنے جیون میں کوئی شش نہیں بنایا ایک بھی اترادی کاری نہیں بنایا جتنے بھی بنے ان کے بھکت بنے کوئی بھی شش نہیں بنا کوئی بھی اترادی کاری نہیں بنا اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتے تھے سب کا سائن سب کے بھی تر ہے سب کا سائیں سب کے اندر موجود ہے سائیں سبد کا عرط کوئی بیکتی نہیں ہوا کرتا ہے سائیں سبد کا عرط کوئی ایک سنگیہ نہیں ہوا کرتی ہے سائیں تو ایک فکیر اور سنتت کا نام ہوا کرتا ہے میں آپ کے بیچ آیا ہوں میرا سائیں میرا مہابیر میرے ہردے میں براجمان ہے میری دھڑکن میں براجمان ہے میری سانسوں میں براجمان ہے جس کا سائیں کسی کے ہردے میں رام سائیں ہوں گے کسی کے ہردے میں کرشن سائیں ہوں گے کسی کے حردے میں مہاتماں بدھ ہوں گے یہی تو انہوں نے کہا ہے سب کا سائیں سب کے دھیتر ہے دھیان رکھنا اپنے اپنے سائیں پر وشواس رکھو اپنے اپنے سائیں پر تھوڑی سبر رکھو سردھا سبوری نام دے دیا انہوں نے سردھا رکھو اور سبوری کا عارض ہوتا ہے دھیرے رکھو اپنے جیون میں پرماتماں سب کا بھلا کرتا ہے عیشور سب کا کلیان کیا کرتا ہے مانیور کس بات کی راجنیتی ہمارے دیس میں وہ حالات ہو گئے ہیں اب لوگ پرشن اٹھاتے ہیں رام تھے یا نہیں تھے درد تیرے کی بودھی کا دیوالہ نکل گیا رام پر پرشن اٹھاتے ہیں مہاویر تھے یا نہیں تھے کشن تھے یا نہیں تھے کیسے کیسے لوگوں کی دیماغ کی خجلیاں ہیں خجلاتے رہتے ہیں سماج کو لڑاتے دھڑاتے رہتے ہیں میں پلک ساغر کہتا ہوں وہ تھے یا نہیں تھے ایسے اتحاسوں کو کھگالنے کی کوئی جرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں اس اتحاس کو وہی دفن کر دو جو آدمی کو آدمی سے توڑتا ہو اس اتحاس کو وہی ختم کر دو جو انسانیت کی ہتیا کرتا ہو اتحاس تو وہی عمر ہوتے ہیں جو آدمی سے آدمی کو جوڑنے کا کام کیا کرتے ہیں کن اتحاسوں کو تلاس رہے ہو کن میں دیکھ رہے ہو ان کے ماتا پتا کون تھے ان کا گاؤں کون تھا ارے گاؤں اور ماتا پتا سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی میرے ماں باپ کے نام سے تمہارا کلیان ہونے والا نہیں ہے میرے گاؤں سے تمہارا ادھار ہونے والا نہیں ہے یادی تمہارے جیون کا کلیان ہے تو سنت کے مادھیم سے جیون کا کلیان ہوا کرتا ہے کیسی کیسی باتیں کیسی کیسی اپواہیں دیش کو توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں لوگ میں یہاں پر آیا ہوں میرا بھارت پھٹ چکا ہے میرے بھارت کے تکڑے تکڑے ہو رہے ہیں یہ درد لے کر آج میں یہاں پر آیا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک سنت کو کیا چاہیے نہ مجھے دنیا سے کچھ چاہیے نہ سائیں بابا سے کچھ چاہیے مجھے کیا لے نہ دینا میرے پتن پہ تو کپڑے بھی نہیں ہیں میں تو ننگے بدنوں ننگے پاں پورے ہندوستان کی یاترہ کیا کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے لیے لیکن آج میں یہاں پر آیا ہوں تو ایک بات دھیان رکھنا شریڈی والو ایک بات دھیان رکھنا یہاں پر بیٹھے ہوئے سردھالو میں یہاں پر آیا ہوں میں بہت سنت ہوں میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہوں میں کیچی لے کر نہیں میں سوئی دھاگہ لے کر کے آیا ہوں کیچی کپڑے کو کٹا کرتی ہے اور سوئی دھاگہ پھٹے ہوئے کپڑے کو سلنے کا کام کیا کرتی ہے میں آپ سے اتنی کہہ رہا ہوں میرا بھارت پھٹ چکا ہے میرا ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اب کوئی نیتا اسے جوڑنے کا پریاس نہیں کرے گا ہم سنت ہی سوئی دھاگہ بن کر پھٹے ہوئے بھارت کو جوڑنے کا پریاس کریں گے مجھے کیا چاہیے میرا پرماتما میرے بھیتر ہے میرا تیتھنکر میرے بھیتر ہے لیکن اتنا نہیں ہے میرے مہاویر نے کہا ہے سردھار کو سب اپنے اپنے پرماتما پر وہی تو سائی بابا نے کہا کہ سب کا مالک ایک ہے اس میں کائے کو لڑتے جگڑتے ہو ایک بات بتاؤ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ باہر کھڑے ہوئے سردھالوں سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندو دھرم کہتا ہے برمہ نراکار ہوا کرتا ہے اسلام کہتا ہے اللہ نراکار ہوا کرتا ہے جین کہتے ہیں صد بھگوان نراکار ہوا کرتے ہیں شیط امبر کہتے ہیں ہمارا پرماتما نراکار ہوا کرتا ہے کبیر کہتے ہیں ہمارا پرماتما نراکار ہوا کرتا ہے سند گیانے سر کہتے ہیں ہمارا پرماتما نراکار ہے اب ایک بات بتا دو آج یہ سند آپ سے پوچھتا ہے جب سب کا پرماتما نراکار ہے تو آکار کے جھگڑے کیوں کرتے ہو آکار پہ کیوں لڑتے ہو آکاروں پر کیوں خون خرابہ رکت پات ہوا کرتا ہے مت لڑو مجھب کے نام پر دھرم بھی یدھ کرائے گا دھرم میں بھی لڑائیاں ہوں گی ایسے ایسے لوگ ہو گئے اس دھرتی پر جنہوں نے لڑائیوں کو دھرم یدھ نام دے دیا ارے دھرم میں بھی یدھ ہوں گے تو ایدھ کون ہوگا دھرتی پر دھیان رکھئے دھرم کو لڑائیے مت جگڑیے مت آپس میں مت لڑیے دھرم کے کم سے کم دھندولت کے نام پر لڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے بی بی بچوں کے نام پر لڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے مکان کے نام پر لڑو تو بات سمجھ میں آتی ہے بھگوان کے نام پر لڑو کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی ہے یہ گلے میں نہیں اترا کرتی ہے دھیان رکھنا یہ دھٹے سوارتھی لوگ دیس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں دھیان رکھنا میں یہاں سے آپ سے اتنا ہی نویرن کرتا ہوں جب جب ہم ان کی باتیں سنیں گے دیس بٹے گا دیس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے دیس کو نہیں توڑنا ہے ایک بات یاد رکھنا سانت سائیں بابا نے یہاں پر ایک ہندو اور مسلم اور ساری جاتیوں کو یہاں پر اکترت کرنے کا پریاس کیا ان کے دکھ درد ہر کر لوگوں کو یہاں بلانے کا پریاس کیا ہے مانیور کیا مان سکتا ہے لوگوں کی ٹاکیج میں ایک ہو کر بیٹھ جاتے ہیں مندروں میں الگ الگ ہو جاتے ہیں جہاں ایک ہونا چاہیے وہاں ہم الگ ہو جاتے ہیں اور جہاں الگ ہونا چاہیے وہاں ہم ایک آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں باجو کی سیٹ میں کوئی آ کے بیٹھ جائیں تو آپ جات نہیں پوچھیں گے آپ یہ نہیں پوچھیں گے تو کون ہے پیاس لگی ہے جا کے ہوتل میں پانی پینا ہے تو وہاں یہ نہیں پوچھو گے کونسی جات کے ہو پانی دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو جان رکھنا وہاں ہم جات پاتی نہیں دیکھتے ہیں مندروں میں جاتی پاتی دیکھتے ہیں میں آپ سے اتنا ہی نبیدن کر رہا ہوں ہم سے تو اچھے وہ پرندے ہوتے ہیں ہم سے تو اچھے وہ پرندے ہوتے ہیں جو کبھی میں منجزیت میں بیٹھتے ہیں کبھی مندیر میں بیٹھتے ہیں جان رکھئے بیچار کرنا ہے آپ کو چنطن کرنا ہے آپ کو میں کیول ٹوٹے ہوئے بھارت کو جوڑنے کا پریاس کر رہا ہوں میں کیول ہندوستان اخند بھارت کی کلپنا کرنے کے لیے نکلا ہوں اور یہ بھارت دھرم کے نام پر کھنڈ کھنڈ نہیں ہونا چاہیے ایک انیکتہ میں ایکتہ یہ ہند کی وسیشتہ ہوا کرتی ہے ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنا کرتا میرے بھائی انیک پھولوں سے گلدستہ بنا کرتا ہے ایک کیا سوچتے ہو اس بھارت کا نرمان کوئی ایک بیقتی کر کے گیا ہے نہیں رام بھی بھارت کا نرمان کرتے ہیں کشن بھی بھارت کا نرمان کرتے ہیں مہاویر بھی بھارت کا نرمان کیا کرتے ہیں یہ بھارت ہے اسے ایک نہیں انیک انیک مہاپورشوں نے اپنے جیون سے اسے دھنے اور پویتر اور تیرت بنانے کا پریاس کیا ہے دھار میں ایک انماد نہیں پھیلائی جانا چاہیے مانیور میں تو جانتا ہوں کہ سنت کی سادھنا کیسی ہونا چاہیے تھنس کی تپشریہ کیسی ہونا چاہیے ایک سنت بہت بڑے سنت ہوئے انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی اتنی اچھی کتاب انہوں نے پورے جیون کا انوہو لکھ دیا اس کتاب میں انوہو لکھنے کے بعد ان کے بھتوں نے کہا کہ سنت جی آپ کہیں تو اس کتاب کا پرکاشن کرا دیں اس کو ہم پرنٹ کرا دیں سنت نے کہا چاہتا تو میں بھی ہوں کہ جو میں نے جیون میں انوہو پائے ہیں وہ جنجن تک پہنچنا چاہیے بولے اس کتاب کا پرکاشن کراؤ پہلے کا جمانہ ہے بہت پورانا سمیں ہے لوگوں نے کلیکشن کیا چندہ چٹھا اکھٹا کیا تین لاکھ روپے اکتریت ہوئے اس کتاب کے پرکاشن میں جیسے ہی سنت کو پتا چلا پرکاشن کے لیے کتاب کا چندہ اکھٹا ہو چکا ہے سنت اپنی کتاب دیں اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جاؤ گجرات میں بھوکم پایا ہے یہ تین لاکھ روپے کی راسی ان کی سہتہ میں دے دی جائے لوگوں نے کہا ہم نے تو یہ کتاب کے لیے اکھٹا کیا ہے سنت نے کہا کتاب بعد میں چھپ جائے گی پہلے جاؤ ان کی رکشہ کرو ان کے بھوکے جو تڑپ رہے ہیں ان کو بھوجن پردان کرو گائی گئی بات ہو گئی چارہ پیسہ گجرات کے بھوکم میں چلا گیا پھر لوگوں نے کہا تُس سمیں بعد سال بھر بات پھر سے پستک کا پرکاشن کرے لوگوں نے پھر کلیکشن کیا پانچ لاکھ روپے کی راسی اکتریت ہوئی سنت نے کہا جاؤ اڑیسا میں چکروات آیا ہے وہاں جا کر اس راسی کو لگا دیجئے جن کے گھر اجڑ گئے ہیں ان کے گھر بنا دیجئے لوگوں نے کہا کہ سنت جی ہم اتنی مہنس سے پیسہ اکھٹا کرتے ہیں آپ یہاں وہاں بھیج دیتے ہیں سنت نے کہا تھوڑا دھیرے رکھو سانتی رکھو تیسری بار پھر کلیکشن ہوا پانچ سات لاکھ کا کلیکشن ہو گیا لوگوں نے کہا اب کتاب چھپ گئے گی چھپے گی سنت نے کہا چھپاؤ کتاب چھپ کر آئی ایسے کسی بڑے سماروہ میں اس کتاب کا لوکارپن کرنے کا اعصر آیا جیسے ہی لوکارپن کا اعصر آیا سنت نے کہا یہ میری کتاب کا تیسرا سنسکرن ہے جو آپ کے پاس آیا ہے لوگوں نے کہا سنچالک میں سنت جی یہ تو پہلی بار چھپی ہے تیسرا سنسکرن کہا سے ہو گیا سنت نے کہا نہیں یہ تیسرا سنسکرن ہے پہلا نہیں ہے تو وہ لے دو سنسکرن کہاں ہے وہ لے دے پہلا یہ جو تیسرا سنسکرن ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو چسمے کی آنکھوں سے پڑھا کرتے ہیں اور دو سنسکرن جو چھپے ہیں ان لوگوں کی ہے جو بھیتر کی آنکھوں سے پڑھا کرتے ہیں میرے جو پیسہ لگایا ہے پرہیٹ میں جنے حیط میں وہ میرا پہلا سنسکرن تھا جب گجرات میں جا کر سہایتا کی دوسرا سنسکرن تھا جب وہ لیسا میں جا کر سہا کی اور تیسرا سنسکرن یہ ہے جو کتاب بن کر کے تمہارے پاس آیا ہے مانیور میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کتابوں سے زندگی نہیں چلا کرتی ہے بڑے بڑے گاتھاں اور اس لوگ کو پڑھنے سے جیون مہا نہیں ہوا کرتا ہے ہم نے کسی کا درد باتا ہے کسی کی پیڑا باتی ہے کسی کے جکموں پر ملہم لگانی کا ہم نے پریاس کیا ہے یدی نہیں کیا ہے تو ایک بات دھیان رکھنا کسی کی آنکھ کے آنسو کو دیکھ کر یدی تمہارا ہردے پسیجتا ہے تمہارے ہردے رو پڑتا ہے تو اس دن سوچ لینا میں ایک سندیس یہاں سے دے رہا ہوں کسی کی درد اور پیڑا پر یدی تمہارا دل روتا ہے تو یہ سمجھ لینا پرماتما نے تمہیں انسان بنا کر کوئی گلتی نہیں کی ہے دھیان رکھنا اور یدی ہردے نہیں پسیجتا ہے تو سوچنا کہ کبھی کبھی پرماتما بھی بھول کر دیا کرتا ہے دھیان رکھئے ہردے نہیں پسیجتا ہے کسی کے درد پر کسی کی پیڑا پر مانیور دھارمک انمات پھیلانے کا پریاس مت کریے لوگوں کو لڑانے کا پریاس مت کریے امر ہو جاتے ہیں وہ بیقتی جانتے ہو امر کون ہوتا ہے کسے بولتے ہیں امر آج تک کوئی امر ہوا ہے رام آئے دنیا سے چلے گئے کرشن آئے دنیا سے چلے گئے مہاویر آئے دنیا سے چلے گئے جو بھی آتا ہے وہ جاتا ہے میرا نے تو امرت پیا تھا نا جہر کو امرت بنا دیا تھا لیکن میرا کو بھی اس دھرتی سے باپس جانا پڑا اور میں جو آپ کے بیچ بول رہا ہوں میں ابھی کوئی امر ہو کر نہیں آیا ہوں مجھے بھی ایک دن اس دنیا سے ودا جو آیا ہے وہ جائے گا پھر میں نے ایک دن سوچا پھر یہ امرتا کیا ہوتی ہے بولے امرت پان کر لو تو آدمی مرتا نہیں ہے یہ امرتا ہوتی کیا ہے جن جن نے امرت پیے وہ بھی چلے گئے مہادیوں نے بشپیا مہادیوں نے امرت بنایا وہی بھی چلے گئے میرا نے بشپیا امرت بنایا وہی بھی چلے گئے سب لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو امرت کیا ہوتا ہے امرت کیا ہوتا ہے میں نے بہت سوچا امرت وہ نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کو مرنے نہیں دیتا ہے امرت تو وہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے جانے کے بعد بہت دھیان دینے والی بات ہے جس آدمی کی مرتیو کے بعد مرتیو تو پرکتی کی بیوستہ ہے جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا اوتار پرس کو بھی جانا پڑے گا تیتھنکر پرس کو بھی جانا پڑے گا سنت مہاتماؤں کو بھی جانا پڑے گا یہ پرکتی کی بیوستہ ایسے نئی توڑا جا سکتا ہے لیکن میں نے سوچا پھر امرتہ کیا ہوا کرتی ہے تو امرتہ کا میں نے اتنا ہی چنتن کیا ارث نکالا کہ جس آدمی کی مرتیوں کے بعد سو سال دنیا اس کے چریترو بیوہار کو یاد رکھتی ہے وہ مر کر بھی امر ہو جایا کرتا ہے ایک بات یاد رکھنا بیوکتی کبھی امر نہیں ہوتا ہے بیوکتی تو امر ہوا کرتا ہے بیوکتی امر نہیں ہوتا ہے اس کا چریتر امر ہوا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کسائی بابا امر ہیں امر کا مطلب یہ ہے ان کا پروکار امر ہے ان کا جن کلیان امر ہوا کرتا ہے آپ نے ایسا کیا کیا ہے آپ کو امرتہ پرابت ہو آپ نے اپنے جیون میں ایسا کیا کیا سو سال بعد کوئی تم کو یاد رکھے گا اپنی جیون میں کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے مانیور چھوٹے چھوٹے بالک والی کائے بھی چلے آ رہے ہیں آ جائیے ان کو بیٹھنے کی جگہ دیجئے کیونکہ حقیقت میں پروچن تم کو نہیں ان کو سنانے کی جرورت ہے یہ بھارت کا بھوش ہوا کرتے ہیں یہ راشتے کا بھوش ہوا کرتے ہیں ان کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کا اسطحان پدان کریے اور میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں امرتہ اور اجرتہ کی باتیں امر کون ہے امر ہے بیقتتو امر کون ہے امر ہے آدمی کا آچرن امر ہے آدمی کے ست کرد ہم نے اپنے جیون میں ایسے کیا کیے ہیں جو ہم امرتہ کو پرابت ہو جائیں گے مانیور آپ کو کون یاد رکھے گا ارے کچھ کام کر کے جانا دنیا میں آنے والے کچھ کام کر کے جانا دنیا میں آنے والے جاتے ہیں روج لاکھوں بیکار کھانے والے جاتے ہیں روج لاکھوں بیکار کھانے کون ہی یاد رکھے گا مسٹر کھڑے ہو جاؤں پیچھے پیچھے تمہارے پتا جی کا نام کیا ہے سنجیلہارے ان کے پتا جی کا نام کیا ہے ان کے پتا جی کا نام کیا ہے دو میں ہی ختم اپنے پتا جی ان کے پتا جی کا نام نہیں معلوم بتاؤ دوسری پیڑی نام یاد نہیں رکھتی ہے مہا پرس تو وہ ہوتے ہیں جنہیں سو سو پیڑیاں یاد رکھا کرتی ہیں اپنی خاندان ہی اپنے نام کو بھول جائے گی دوسری پیڑی کے بعد لوگوں کو سوچنا پڑے گا ایک جگہ تو اور درگھٹنا گھڑ گئی کیا درگھٹنا گھڑ گئی ایک بچے سے ایک اسکول کے ٹیچر نے پوچھا کہ او رے تیرے پاپ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام رمیش کمار ہے وہ لے تیرے پاپا کا نام کیا ہے بچہ سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے پاپا کا نام پاپا کا نام پہلی پیڑی پہلی پیڑی بچہ سوچ رہا ہے ٹیچر نے کہا جلدی بتا پاپا کا نام کیا ہے بچے نے کہا ٹھہرو گوگل میں سرچ کرتا واہ رے جمانہ باپ کا نام بھی گوگل بتائے گا دیانہ رکھیں گوگل سے جانکاری مل سکتی ہے گوگل سے جندگی نہیں ملا کرتی ہے میرے بھائی دھیانو رکھتے ہیں جیون تو سنتوں سے ملا کرتا ہے میں کہتا ہوں سنت مالا پھیرتے ہیں پھیرنا چاہیے سنت دھونی رماتے ہیں رمانا چاہیے سنت پوثی پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے آپ تو سنت نہیں بن سکتے نا بن جاؤ تو ہمارا بھارت سورگ بن جائے گا دھیانو رکھنا لیکن آپ تو سنت نہیں بن سکتے لیکن آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پھیرے ہوئی مالا وہ تمہارا کی ہوئی سیوہ دونوں کا ایک ہی پھل برابت ہوا کرتا ہے دھیانو رکھیں مالا پھیرنے والے ہاتھوں سے زیادہ پوطر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی سیوہ کیا کرتے ہیں کسی کے جکموں پر ملم لگاتے ہیں میں آپ سے نویدن کر رہا ہوں مندروں میں جا کر لمبا لمبا تلک کھیچنے والوں اپنے کو دھرماتما مت سمجھ میٹھنا دھیانو رکھنا مندروں میں جا کر لمبا تلک لگانے سے جیون میں شیطلتا نہیں ملتی ہے مندر کا تلک لگاؤ میرا برود نہیں ہے چھاپ تلک سے میرا کوئی برود نہیں ہے مندر کا تلک لگاؤ جرور لگاؤ لیکن میں پولک ساغر کہتا ہوں کہ مندر کا تلک جیون میں وہ شانتی تبھی دے گا جب مندر سے نکل کر کسی کے جکموں پر ملہم لگاؤ تو دھیان رکھنا وہ چندن کی شیطلتا جیون کو شیطل کر دیا کرتی ہے تھالی بھر بھر کے مندروں میں پرسات چڑھانے والوں کبھی مندر سے نکل کر کسی گریب کے گھر میں آدھی تھالی بھوجن بھی بھیج دیا کرو اور دودھ سے بھگوان کا ویشیک کرنے والوں کسی جھوپڑی میں کوئی بچہ بھونکا رو رہا ہے نا تو مندر کا ایک لوٹا دودھ تھوڑا کم کر لینا تک ضرور پہنچانا تو جیون تمہارا سارتھک سپل ہو جائے گا میں بیرودھ نہیں کرتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ماں باپ تمہارے گھر میں ہیں مرنے کے بعد ان کی ارثی پر پھول چڑھاتے ہو میں کہتا ہوں ارثی پر پھول نہ چڑھاؤ تو کوئی بات نہیں مری ہوئی آتما ناراج نہیں ہوگی لیکن میں پلک سادر کہتا ہوں جیتے جی پھول سی باتیں کر لو ماں باپ کی دعائیں تمہیں صدیوں صدیوں کو پرابت ہو جائیں گی مرنے کے بعد ہار چڑھاتے ہو جیتے جی عجت نہیں کیا کرتے ہو بھیان رکھئے مندر میں بیٹھے ہوئے پتھر کی گائے کی ننڈی کی پوجہ کرتے ہو بھوکی گائے تمہارے گھر میں آکے تھوڑی سی گھانس کھالے تو ڈنڈا مارا کرتے ہو دھیان رکھنا ناغ پنچویں پر ناغ کو دوپ پلانے والوں جو گھر میں ناغ آ جائے تو مار دیا کرتے ہو اسے یہ مانوتا ہوتی ہے یہ انسانیت ہوا کرتی ہے اسے دھرم کہا جاتا ہے نہیں میرے مہاویر تو کہتے ہیں دھرم آتما وہ نہیں ہوتا جو میری پوجہ کرتا ہے دھرم آتما وہ ہوتا ہے جو میری آگیا کو مانا کرتا ہے وہ دھرم آتما ہوا کرتا ہے کون ہے دھرم آتما کسے کہو گے آپ مہانگن مانیور آپ سے میرا نویدن ہے تم گیتہ اس لئے پڑھتے ہو کہ ہندو ہو تم آگم اس لیے پڑھتے ہو کہ تم جین ہو قرآن کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ مشلمان ہے اور بائیول کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ عیسائی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بڑا کام نہیں کرتے ہو ہر جین اپنے آگم پڑھے گا ہر مشلمان اپنی قرآن پڑھے گا ہر ہندو اپنی گیتہ پڑھے گا لیکن مجھ پلک ساغر سے پوچھو کہ گیتہ کیوں پڑھی مجھ سے پوچھو کہ میں نے رامائن کیوں پڑھی اور مجھ سے پوچھو کہ میں نے آگم کیوں پڑھے تو میں نے آگم اس لیے نہیں پڑھے کہ میں جین ہوں آگم اس لیے پڑھا ہے کہ وہ پڑھنے جیسا ہے اس لیے پڑھا جاتا ہے اس میں اچھی باتیں لکھی اس لیے پڑھا جاتا ہے گیتہ کو ہندو بن کر کے پڑھوگے تو کوئی لاب نہیں ہے گیتہ میں اچھی باتیں لکھی ہیں یہ سمجھ کے پڑھوگے تو گیتا تمہارا کلیان کرنے کو تیار ہے اچھائیاں ہیں ایسا کونسا مجھبے جس میں اچھی باتیں نہ ہو کوئی بھی دنیا کا ایسا مکان نہیں ہوگا جس میں ایک دوار نہ ہو ایک دروازہ نہ ہو اور کوئی بھی دنیا کا ایسا سنت نہ ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی صدگن نہ ہو دھیان رکھیے صدگنوں کو دیکھنا پڑے گا تجھ میں رام مجھ میں رام سب میں رام سمایا ہے تجھ میں رام مجھ میں رام سب میں رام سمایا ہے اور کر لو سبی سے پیار یہاں پر کوئی نہیں پر آیا ہے سر لو سبی سے پیار یہاں پر کوئی نہیں پر آئے جھان رکھئے ایک تا کے ساتھ جیو میرا کوئی بیسے سد دیش نہیں ہے میں یہاں پر کیونکہ اس لئے آیا ہوں کہ آج جو ماحول پورے دیش میں بن رہا ہے دھرم پر راجنیتی کی جا رہی ہے جھان رکھنا یہ دھرم پر راجنیتی کرنے والے نہ ان کو رام سے مطلب نہ ان کو رحیم سے مطلب ہوا کرتا ہے یہ دھرم پر راجنیتی کرنے والے جب تک ستہ میں ہوتے ہیں تب تک رام کے پکش میں کھڑے ہوتے ہیں اور ستہ سے ہٹ جائیں تو بپکش میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں آج کی استطی تو ایسی استطی ہو گئی ہے کہ رام لال کی سادی میں برات میں براتی بن کر گئے تھے رام لال کی برات میں جاتے ہیں اور سیاملال کی برات میں اچھا بینڈ وجہ تو وہاں جا کر ناچنے لگتے ہیں ہمیں تو ناچنے سے مطلب ہے ہمیں دولے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ایک بات دھیان رکھئے آج بھی اس دیس میں کچھ اچھے اور سچے نیتا موجود ہیں دھیان رکھنا پوری طرح سے راجنیتی وقت نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے راجنیتی خراب نہیں ہوئی ہے اور دھیان رکھنا کبھی بھی اس دنیا میں پورے لوگ کبھی اچھے نہیں ہوا کرتے ہیں چاہے سماج ہو چاہے راشت ہو چاہے راجنیتی ہو چاہے سماجک چھیتر ہو چاہے دھارمک چھیتر ہو سبھی لوگ تو اچھے نہیں ہوا کرتے ہیں نا لیکن کوئی پروائے نہیں سبھی لوگ اچھے نہیں ہیں آج بھی راجنیتی میں دو چار اچھے لوگ ہیں اور میں کہہ رہا ہوں وہ دو چار اچھے لوگ ہیں اس لیے بھارت آباد ہے بھارت خوشحال ہے دھیان رکھنا چار چھے لوگ ہی بہت ہے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے ایک بات دھیان رکھنا میں یہاں پر اتنا ہی کہنا جا رہا ہوں سنکھیا سے کچھ نہیں ہوا کرتا ہے سریشتہ کا محت ہوا کرتا ہے جیون میں ہم کتنے سریشتہ ہیں مانیبر آپ سے میں یہی آگرہ کرنے جا رہا ہوں اپنے جیون کو مہان بنانے کا پریاس کریں اپنے لیے تو سبھی جیا کرتے ہیں مہان ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیا کرتے ہیں اپنے لیے تو گھونسلا چڑیا بھی بنا لیتی ہے لیکن مہان ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے سانسان بھگوان کا مندیر بنایا کرتے ہیں وہ مہان ہوا کرتے ہیں ارے اپنے لیے تو بھوجن سب کو ہی بیوستہ کر لیتے ہیں مہان ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہاں پر آ کر ہجاروں لوگوں کو نشلک بھوجن کر آیا کرتے ہیں وہیں مہان ہوا کرتے ہیں جو دوسروں کا خیال رہا ہے میں نے دیکھا ہے کیول یہاں بھارمک سہلاو نہیں ہے کیول یہاں آستائیں نہیں ہیں یہاں کے ٹشٹیوں نے یہاں کے بدھی جیویوں نے یہاں پر کیول مندیر کی صوبہ نہیں بڑائی ہے یہاں بڑے بڑے اسفتال بنائے جا رہے ہیں یہاں بڑے بڑے کالیج اسکول بنائے جا رہے ہیں ایک بات دھیان رکھیں مندیر کا بھگوان بہت سممان پاتا ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چلتا پھرتا بھگوان اپمانت نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی سممان ہونا چاہیے جیوند برماتما کا اپمان نہیں ہونا چاہیے آپ سے میں یہی نویدن کرنا چاہیتا ہوں لوگ توڑنے کی کوشش کریں کرنے دو دھیان رکھئے ایسی باتوں میں آنے کا پریاس مت کرئے آدمی کے کرم دیکھئے آدمی کا پرشارت دیکھئے آدمی کی بھاؤناوں کو دیکھئے آدمی کے پریشرم کو دیکھنے کا پریاس کرئے مانیورد میں یہی کہوں گا چھتیس کا آنکھڑا بہت ہو چکا اس دیس میں آؤ تریسٹھ وننے کا پریاس کریں ایک دوسرے کے سامنے آنے کا پریاس کریں اتنے آجادی کے بعد سو سال سے ہم نے کیا کیا ہے اس دیس میں لڑائی جھگڑوں کی علاوہ کچھ نہیں کیا ہے ہر دھرم بٹ گیا ہر سمپردائے بٹ گیا جین ہے تو ان کے بھی دو تکڑے ہو گئے دگمبر سے تامبر ہو گئے بودھ ہیں تو ان کے بھی دو تکڑے ہو گئے جیسس ہیں تو ان کے بھی دو تکڑے ہو گئے مشلمان ہیں تو اس کے بھی دو تکڑے ہو گئے ہندو ہیں تو ان کے کتنے تکڑے ہو گئے جان رکھئے میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں اتنے برسوں میں سو سال ہم بہت لڑے ہیں سو سال ہم نے بہت جگڑا کیا ہے سو سال بہت دیواریں کھڑی کی ہیں مجھ پلک ساغر کے کہنے سے ایک بار اس سنت کے کہنے سے سو سال کی جگہ میں اتنا ہی ریویدن کرتا ہوں دس سال ایک ہو کر کے دیکھ لو ماتر دس سال ایک ہو کر کے دیکھ لو جس دن دس سال ہندوستان ایک ہو گیا تو اسے پتا چل جائے گا سو سال میں ہم نے کیا کھویا تھا کیا پایا تھا دھیان رکھئے یہ پورے بش میں حکومت کر سکتا ہے ہمارا بھارت پورے بش کی طاقت بن سکتا ہے ہمارا بھارت ہمارا بھارت پوری دنیا میں راج کر سکتا ہے ارے جیتے ہوں کسی نے دیس تو کیا ہم نے تو دلوں کو جیتا دلوں کو جیتنے والا ہمارا دیس ہوں گے کئی جگہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے گیانی پیدا ہوئے ہوں گے لیکن ایک بات دھیان رکھنا میں ساری دنیا کے دیسوں کو دیکھتا ہوں نا تو بڑے بڑے اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے بردھاسرم بنے ہوئے ہیں لیکن جب اپنے بھارت پہ نگاہیں ڈالتا ہوں تو مجھے اپنے بھارت میں بردھاسرم بن رہے ہیں یہ بہت بری چیز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں میرے بھارت میں بھلے بردھاسرم بن رہے ہوں لیکن پوری دنیا میں جا کر دیکھنا میرے بھارت کے پاس ایسا ایک سرون کمار ہے جو کاندھے پر بٹھا کر ماں باپ کو تیر تھی یاترہ کرا دیا کرتا یہ رتن کسی کے لوگوں نے کہا نا میرے دیس کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی کیا ہوتا ہے سونا کیا ہوتا ہے ہیرے موتی کسی کھیت میں جا کے خدائی مت کرنے لگنا کہ یہاں ہیرہ موتی نکلے گا ہیرے موتی وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کامڑ پر بٹھا کر ہندوستان کی یاکرہ یہ ہیرے موتی ہیں ایک پتا کی آگیا کے لیے کوئی بیٹا چودہ ورس کا بنواز سیکار کرتا ہے یہ بھارت کے ہیرے موتی ہوا کرتے ہیں بچار کر انہیں ہیرے موتی کہا جاتا ہے ہیرے موتی وہ ہوتے ہیں جو ساری دنیا کی نگنتہ کو ڈھکنے کے لیے مہاویر سویم نگن کھڑے ہو جایا کرتے ہیں وہ ہیرے موتی ہوا کرتے ہیں دھرتی کے ماننیور آپ سے نبیدن ہے سمیں کی اپنی مریادہ ہے سمیں اپنا پورا ہو رہا ہے باتیں بہت کچھ کہنا تھی لیکن سمیں اپنی اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن اتنا میں جرور کہوں گا کہ لوگوں کے بہکامے میں آنے کا پریاس کرئے کچھ سادو سنتوی وات ساپ کے بادیم سے نا جانے کیسی کیسی انرگل واتے کیا کرتے ہیں نا جانے کیسے کیسے دھارمی کنماد پھیلایا کرتے ہیں کٹر واد دھیان رکھنا اس دیش کو خطرہ نہ ہندو سے ہے نہ مسلمان سے ہے اس دیش کو خطرہ گدار سے ہے دھیان رکھنا جو کٹر واد پھیلایا کرتے ہیں کٹر ہندو بھی دیش کے لیے خطرہ ہے اور کٹر مسلمان بھی دیش کے لیے خطرہ ہے کٹر جین بھی خطرہ ہے کٹر بود بھی خطرہ کٹر عیسائی بھی دیش کے لیے خطرہ کٹر واد مٹائیے مہاویر کا انیکانت اور سیاد باد اپنائیے دھیان رکھنا مہاویر کا انیکانت واد کہتا ہے ست میرے پاس ہی نہیں ہے ست تمہارے پاس بھی ہو سکتا ہے ست ایک چیٹی کے پاس بھی ہو سکتا ہے ست ایک دلت کے گریب کے پاس بھی ہو سکتا ہے ست gummy géani کے پاس ہی ایسا نہیں ہے اجیانی کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ستھ ہو سکتا ہے ستھ کے گراہک بنو جہاں ستھ ہو آنکھ موند کر سویکار کرو جہاں سچائی ہو آنکھ موند کر کے سویکار کرو جیون آپ کا سارتھک اور سپل ہو جائے گا میں آج یہاں پر آیا گیرل یہاں ہی نہیں میں گرجہ گھر بھی پروچن کرنے گیا میں گروہ دارے بھی پروچن کرنے گیا جہاں جہاں اوشر ملتا ہے میں تو جیل میں بھی جا کر کے پروچن کر دیتا ہو جہاں اوشر ملتا ہے میں ابھی پورا بیہار کرتے آیا آدیباسیوں کے بیچ بھی میں مخاطب ہوا ان سے بھی میں نے ستھ کی باتیں کہنے کا پریاس کیا میں ستھ کے بتا سے وانٹا کرتا ہوں میرے پاس گنڈا تاویج نہیں ہے میرے بھائی میں پریم اور ایک تاکے ستر واندہ کرتا ہوں میرے پاس کوئی منتر تنتر نہیں ہے میرے بھائی لیکن میں منوں کو جوڑنے کا پریاس کرتا ہوں اور آپ سے بھی اتنا نویدن انتیم نویدن کرتا ہوں کہ جیون میں کیسے بھی چھڑا جائیں لوگ کتنا بھی بھڑکائیں کتنا بھی گہری گہری باتیں کریں منشتہ کی ہتھیاں مت کریے انسانیت کی ہتھیاں مت کریے انسانیت کو جندہ رکھیے میں پھل مفلس کو انسان بنانا میرا سپنا ہے مفلس کو انسان بنانا میرا سپنا ہے پتھر کو بھگوان بنانا میرا سپنا ہے اور جس میں امن چین اور سانتی ہو ایسا ہندوستان بنانا میرا سپنا ہے ایسا ہندوستان بنانا میرا سپنا ہے دھیان رکھنا پھول کو کھار بنانے پہ تلی ہے دنیا پھول کو کھار بنانے پہ تلی ہے دنیا دل کو بیمار بنانے پہ تلی ہے دنیا ہم نے جو لوہے کو ڈھال کر کھلونے بنائے تھے ہم نے جو لوہے کو ڈھال کر کھلونے بنائے تھے اب ان کھلونوں کو ہتھیار بنانے پہ تلی ہے دنیا اب ان کھلونوں کو ہتھیار بنانے پہ تلی ہے دنیا مد توڑو میرے دیس کو مد بیواجت کرو میرے دیس کو آپ کسی اور کے نام سے لڑو تو کوئی بات نہیں میں پلک ساغر کہتا ہوں دھرم کے نام پر لڑنے کا دسہ حس مت کریے دھرم میں جینے کا پریاس کریے بہت اچھا یہاں کا بات آورن لگا میں تو اتنا کہتا ہوں جو سنت جوڑنے کی بات کرے نا ساری دنیا نتمستق ہو جائے اور جو سنت توڑنے کی بات کرے دور سے ہی جہجام کر لو اور چھٹی پاؤ ایسے سنتوں کو پناہ دینے کی جرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو بڑے بڑے ان کے پروچن سننے کی جرورت نہیں ہے ایک تار پیم کا جو نعرہ دے اس کی سور میں سور ملانے کا پریاس کرے اور پندرہ منت پیسہ دی کے بلائے اور پندرہ منت بولا بچھار توڑی مانی بھر یہی کہنا چاہتا ہوں مجھا بھی دیواریں گلاؤ مت باٹو آدمی کو مت توڑو پرماتما کی شنطان ہے پرماتما کی شنطان ہے تو پرماتما جیسا جیون بھی ہمارا ہونا چاہیے جان رکھنا ایک دیکھتی تھا انہیں بولوں یا بند کروں بولنا ہے میرا کچھ نہیں ہے میں تو بولتے ہی رہوں گا جان رکھنا انتیم بات جیادہ نہیں بولوں گا میں بھی ایک انسان ہوں دیا کروں دیانہ رکھنا دھولک سے جو دھن نکلی وہ سب نے سنی ہے دھولک سے جو دھن نکلی وہ سب نے سنی ہے وہ دھولک پہ کیا بیٹ رہی وہ کس کو پتا ہے وہ کتنی پٹ رہی ہے میں پسینہ بہا رہا ہوں کوئی بات نہیں ہمارے دیش کے لوگوں نے تو دیش کے لیے کھون بہا دیا پولک ساگر پسینہ بہا رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی ہے لوگ دیش کے لیے فانسی کے پندے پر جھول جایا کرتے ہیں میں دیش کے لیے یعنی تھوڑا بولوں تو اس میں مجھے کوئی تکلیف ہونے والی ضرورت نہیں ہے اور دھیان رکھنا ہمارے یعنی پریشم سے کسی کی اندر ایک جوتی جلتی ہے دھرم کی آستہ کی تو میں کہتا ہوں یہ میرے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں ہوگا دھیان رکھئے اور اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہجاروں لوگ بیٹھے ہیں اس میں ایک ہی ججاگرت ہو جائے تو میرا بولنا سارتھک اور سپل ہو جایا کرتا ہے میں تو اتنا ہی کہتا ہوں تم اپنا اپنا تنک ہاتھ دو مجھ کو تم اپنا اپنا تنک ہاتھ دو مجھ کو میں مانوتا کی جولی کو بھر دوں گا کوئی گانڈھی اور بھگت سینگھ کھڑے کر دوں گا پھر سے کوئی گانڈھی اور بھگت سینگھ کھڑے بس چلنا کرنا تمہیں سنکٹ موچن ایک جگہ لکھا ہوا تھا سنکٹ موچن حنوان مندر ایک آدمی جا رہا تھا لڈو لے کر کے چڑھانے کے لئے منگلوار کو منہ کا کہاں جا رہا ہے بولے سنکٹ موچن حنوان کے مندر میں منہ کا کیوں جا رہا ہے بولے لڈووں کا بھوگ لگانے کے لئے منہ کا اس سے کیا ہوگا بولے میرے سنکٹ ختم ہو جائیں گے منہ کا واہرے حنوان جی آج کل لڈووں میں نپٹہ نہیں لگے ہوں جان رکھئے لڈو سے سنکٹ مٹ جائیں گے منہ کا کتنی سال سے چڑھا رہا ہے بولے بیس سال سے چڑھا رہا ہوں منہ کا سنکٹ مٹے بولے ایک بھی نہیں تو منہ کا پھرکائے کو جا رہا ہے مندر میں لکھائے سنکٹ موچن حنوان مندر تو بولے سنت جی آپ کیا کہنا چاہتے کہ حنوان جی سنکٹ نہیں موچتے ہیں منہ کا بلکل موچتے ہیں حنوان سنکٹ موچن ہوا کرتے ہیں تو بولے آپ کیوں کہہ رہے کیوں لڈو چڑھا رہا منہ کا تیرے مٹے یا نہیں مٹے یہ بات بتا بولے میرا تو ایک بھی سنکٹ نہیں مٹا تو منہ کا مٹے گا بھی نہیں بولے آپ دعا دے رہے ہیں کی بد دعا دے رہے ہیں منہ کا نہیں میں دعا دے رہا ہوں تیرے سنکٹ مٹنے والے نہیں ہیں بولے کیوں نہیں مٹیں گے منہ کا ایک بات بتا تُو نے رامائن پڑھی ہے وہ لے ہاں پڑی ہے مین کا ایک بات بتا ہنمان جی نے رام کے سنکٹ موچے تھے یا رامڑ کے موچے تھے سنکٹ کس کے ہارے تھے ہنمان جی نے رام کی ساہتہ کی تھی یا رامڑ کی وہ لے رام کی مین کا رام لال تو تو رامڑ جیسی جندگی جی رہا ہے اور سوچ رہا ہے ایک لڈو میں ہنمان جی تیرا سنکٹ موچیں گے ارے رام بن جا لڈو چڑھانے کی جروت نہیں رام بن جا پگ پگ پر ہنمان مل جائیں گے رامڑ بنے گا تو کچھ بھی ملنے والا آج کل رامڑ لڈو چڑھا رہے ہیں سمسیا تو یہ ہو گئی یہ دیان رکھنا رامڑ نام نام کی چڑھریہ اڑ کر کے گھوم رہے ہیں سمسیا اس بات کی ہے میں اسے ایک پترکار نے پوچھا دیس کی سب سے بڑی سمسیا کیا ہے مین کا دیس کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ رامڑ یدی رامڑ کے روپ میں آتا تو سیتہ کا کبھی ہرن نہیں ہوتا رامڑ رامڑ کے روپ میں آتا تو سیتہ کا کبھی ہرن نہیں ہوتا لیکن رامڑ جب سادھو کا روپ بناتا ہے تو سیتہ دھوکہ کھاتی ہے اور میں نے کہا آج کے رامڑ سادھو کے روپ میں آ کر بھارت کی سیتہ کا ہرن کر رہے ہیں ہمیشہ ہرن ہو رہا ہے بھیان رکھئے یہ سیتہ ہرن کیول ستیوب میں نہیں ہوا ہے کلیوب میں بھی سیتہ ہرن ہو رہا ہے بیچار کرئے سوچنا ہے رامڑ کے روپ میں آؤ تو ہم تم سے لڑوی لیں لیکن سنت کے روپ میں رامڑ آتا ہے تو لڑنا بہت مشکل کا کام ہو جاتا ہے بیچار کریے ابھی ابھی وہ سلمان کھان کا کیا ہوا وہ ہیرن مار دیا ہیرن کے لے کے کتا لپڑا چلا آپ نے پڑھا ہوگا اکھواروں میں دیکھا ہوگا منکرے سلمان تجھ میں تھوڑی سی اکل آ جاتی رامائن اٹھا کے دیکھ لیتا ایک ہیرن کے چکر میں رام لپڑے میں پڑھ گئے تو تو کہاں سے بچ جائے گا دھیان رکھیے ایک ہیرن نے رام کے کیا حال کر دیئے بیچار کریے یہ دیس ہے میرے بھائی آج وہ دیس ہمارا کون کے تائے مہا بھارت مٹ گئی ہے کوئی مہا بھارت نہیں مٹی صدیوں سے ناری کا سوچن ہوا ہے آج بھی ہو رہا ہے دھیان رکھیے ناری کو کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے ناری کو یدی ارجن جیسے پتی بھی مل جائے تو بھی اسی کا سوچن ہے اور کورو جیسے مل جائے تو بھی اسی کا سوچن ہے آج وہ اسطیتی ہمارے دیس میں ہے آج بھی چیرنن ہوتا ہے بناتکار ہوا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھلوار ہوا کرتے ہیں واہرے ناری تیرا جیون پانڈو ملتے ہیں تو بھڑی سوا میں سیس جھکا کر بیٹھتے ہیں اور دوساسن ملتا ہے تو ساڑی کیچا کرتا ہے ناری کو تو ہر پرستیتی میں بھوگنا ہے بیچار کرنا ہے سوچنا ہے آپ کو ناری کا جیون ناری کی جنگی ناری کی اشمیتہ کا دھیان رکھو ناری کی عجت کا دھیان رکھو میں تو کہتا ہوں ناری کو بچانے کی کوشش مت کرو اپنی نیت بچانے کی کوشش کرو ناری اپنے آپ شتند ہو جائے گی لوگ کہتے ہیں مہلا آرکشن کائے کا آرکشن مہلاوں کو اس وات کا آرکشن 33% آرکشن مہلاوں سے نویدن ہے 33% مانگ کے اپنے کو چھوٹا مت کرو دھیان رکھیے آپ کا تو سروادیکار بھارت پر ہے 33% بننے کی کوئی جرورت نہیں ہوا کرتی ہے مہلا کا کائے کا آرکشن بچار کریے اپنا تو سب پر راج ہوا کرتا ہے اس دیس میں بلاتکار ہوتے ہیں سنت جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ناری کو کیا سرکشہ دی جائے من کا ناری کی سرکشہ نہیں ہر آدمی واسنا کی سرکشہ کر لے ناری اپنے آپ سرکشت ہو جائے گی دھیان رکھنا کیا جرورت ہے ایک درودہ ہوئی ڈلی میں ہتیا کانڈ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی گئی دھیان رکھیے میں دیش کے حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہو نربھیا کو کیسے مار دیا گیا کیسے سوسن کیا لڑکوں نے مانیور لوگوں نے کہا یہ کیسے رکے گا کانون بنا کہ جو بلاتکاری پکڑا جائے اسے فانسی پر لٹکا دیا جانا چاہیے اسے مار دینا چاہیے اسے جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے پھر بھی اس کے بعد بھی نربھیا کانڈ روج ہو رہے ہیں اکھواروں میں دیکھئے نئی رکیز دیش کی پرستی نئی بدلہ دیش کانون سے دیش نہیں سدھرنے والا میرے بھائی میں پلک ساغر کہتا ہو کانون سے دیش نہیں سدھرے گا جب بھی سدھرے گا دیش تو سنتوں سے دیش سدھرا کرتا ہے کانون تو بیوستہ کرتے یہاں پولیس مہودر بی اس پی ساپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات دھیان رکھنا جو کام ان کا ہے وہی کام میرا ہے انتر کچھ نہیں ہے بس انتر اتنا ہے کہ میں آپ کو ہنٹ سے سمجھاتا ہوں اور یہ ہنٹر سے سمجھاتے ہیں دھیان رکھئے میں آپ کو سنکیت دیتا ہوں یہ آپ کو بیعت دیتے ہیں دھیان رکھئے اور میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہوں گا سنت کے ہنٹ کو مان لو تو ان کا ہنٹر کبھی نہیں پڑے گا دھیان رکھئے میرا سنکیت سمجھو تو بیعت نہیں پڑے گی نہیں تو تیار ہیں وہ تو دھیان رکھئے بیچار سپاہی اور سنتکائی کی کام ہوا کرتا ہے میں نے کہا اس دیش سے یعنی نروایا کانڈ کو جیسی دڑھٹنا سے اس دیش کو بچانا ہے تو کانون اور دنڈ سے نہیں بچتا ہے دیش کانون توڑنے میں کتی دیر لگتی ہے بیچار کریے آگرا کے آگرا میں اکبر نے آدیس کر دیا کہ کوئی بھی آگرا میں چار گھوڑے کی بگی لے کر نہیں آئے گا برنہ کانونن اسے اپراد مانا جائے گا اب ملہ نصر الدین تھا بیچارہ اس کے پاس تو چار گھوڑے کی بگی تھی وہ لے کر کے آگرا میں چلا گیا سپاہیوں نے پکڑ لیا لے گئے اس کو کانون دروار میں اکبر نے کہا کیا ہوا بولے چار گھوڑے کی بگی لے کر آیا ہے بولے چار گھوڑے کی بگی بولے اس نے کانون توڑا ہے اس کو دھنڈ دیا جائے مرتو دھنڈ اکبر نے کہا کیا ارے تجھے کانون نہیں پتا ہے چار گھوڑے کی بگی لانا منہ ہے اس نے کہا ہجور مجھے کانون پورا پتا ہے تو بولے پھر کیسے لے کر آیا چار گھوڑے کی بگی چل تجھے فانسی دی جاتی ہے بولے حجور ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ پہلے تحقیقات تو کر لو بولے کیا بولے کیا تحقیقات کرنا بولے حجور میں نے کانون نہیں توڑا اکبر نے کہا سامنے تو چار گھوڑے کی بگی کھڑی ہے اور تو کہتا ہے کانون نہیں توڑا بولے حجور جرہ تحقیقات کرو دو گھوڑا ہے دو گھوڑی ہے کانونیں ایسے ٹوٹا کرتے ہیں دھیانا رکھی آپ نے گھوڑی کا نام تو لیا ہی نہیں تھا کانون میں اس لئے میں تو دو گھوڑے کی بگی لے کر ایسے کانون ٹوٹا کرتے ہیں میں اتنے کہنا چاہتا ہوں کس دیس میں ایک بات بتاؤ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جب نربھائیہ کا بلاتکار ہوا اس کو بے رہمی سے مار دیا گیا کینڈل مارس کیا پورے دیش نے بڑے بڑے نارے لگائے گناہگاروں کو فاسی دی جائے انہیں فاسی پہ چوراہے پر لٹکا دینا چاہیے سب نے کیا نا پورے دیش چھوٹے گاؤں سبھی کھٹے ہو گئے تھے لال کلے پر کینڈل مارس ہوا دھیانا رکھیے لیکن میں پولک ساغر کہتا ہوں کیا ہوا اس کا پھل آج ایک مہینے بعد ہی اخبار میں دوسرے بلاتکار کا قصہ آ گیا میں ان کا کوئی سدھرنے والا نہیں ہے یہ دیش میں آپ سے نویدن کرتا ہوں جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کا بلاتکار کرتا ہے نا تو پورا دیش کہتا ہے اسے فاسی پہ لٹکاؤ لیکن آج پولک ساغر سائن بابا کی دروار میں آپ سے پوچھتا ہے یعنی ان لڑکوں میں تمہارا لڑکا ہوتا کہ میرے لڑکے کو فاسی پہ لٹکاؤ نہیں تم یہ دلیل بھرتے یہ ناوالک ہے ابھی اسے بکس دیا جائے اسے فاسی نہ دی جائے سجا مارک کر دی جائے تمہارا بیٹا کرے تو ناوالک ہے دوسرے کا بیٹا کسی بیٹی کی آبرو لوٹے تو بالک ہو جایا کرتا ہے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں مہلاوں سے ماتاؤں بہنوں سے یادی تمہارا بیٹا دی تمہارے گھر میں اسے کام کرے تو میں کہوں گا کہ اسے چھپانے کی کوشش مت کرنا جب جب چھپانے کی کوشش کرو گے دنیا کی بیٹیوں کی آبرو لٹتے چلی جائے گی دنیا میں بلاتکار ہوتے چلے جائیں گے ارے تمہارا فرج یہ ہونا چاہیے یادی میرے بیٹے نے کسی لڑکی کی عجت لوٹی ہے ارے گھسیت کر کے گھر سے باہر لاؤ اور قانون کے حوالے کرو اور بول دو کیسے فاسی پر لٹکا دیا جانا چاہیے تاکہ دوسری ماں کا بیٹا دوساس نہ کر سکے اس کی روح کھاپ جائے ہم لوگ ہی اپرادوں کو پناہ دیا کرتے ہیں جان رکھئے ہم سرکار سے بات کرتے ہیں ہم قانون سے بات کرتے ہیں تمہارے گھر میں ہو جائے آج تم سوچتے ہو کہ نربھایا کسی اور کی لڑکی تھی کل تمہاری بیٹی سے ہوگا تو کیا تمہیں سانتی سے بیٹھ کر کے سنت کا پروچن سن سکتے ہو نہیں سن سکتے ایک ایک ماں باپ کا ایک دائیت تو ہے ایک ایک پریبار کا ایک دائیت تو ہے یعنی تمہارا بیٹا بھی اپراد کرتا ہے تو پولیس کو ڈھوڑنے کی جرورت نہ پڑے تم خود پولیس کے پاس پہنچو اور اس کو جی بھر کے سجا دینا چاہے تو بھارت مہان بنے گا میرے بھائی اتنا دھیان رکھنا تم اپنے بیٹے کو بچاتے ہو اور ایک جھونٹا آروپ ایودھیا میں کوئی دھوڑیڑا لگا دیتا ہے تو رام سیتا کا پریتیاک کر دیا کرتے ہیں لوگ کو پواد نہیں ہونا چاہیے اتنی ہمت ماں باپ میں ہے اپنے گھر کی اپراد چھپاتے ہو اور دوسروں کے اپرادوں کو چوراہے پر ادھا دیت کر دیا کرتے ہو ایسے صدرے گا دیس اپدیسوں سے صدرے گا دیس نہیں شدھرنے والا میرے بھائی آپ سے اتنا ہی میرا نویدن ہے بڑی بنمرتہ کے ساتھ نویدن ہے دیس کو خوشحال بناو میں پھر بھی کہتا ہوں پوری دنیا میں گھوم کر کے آ جانا اور جب پوری دنیا گھوم کر کے بھارت میں آوگے تمہارے مو سے نکلے گا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا جانے رکھی آپ سب نے سنا انگریت ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی صدرہ سے سریڈی میں لوگ سنتے ہیں ایک دن کی سوا یہاں پر رکھی گئی آنے جانے والے لوگ کھڑے ہو کر کے سننے لگے ہیں مانیور یہ کہتا ہوں کہ جب تک کچھ کرو یا نہ کرو جب تک سنتوں کی وانی سن رہے ہو تب تک بھی بھارت سرکشت ہے دھیان رکھنا بھارت پر کوئی دیس آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے دھیان رکھنا ہمارے ہاں ستسنگ ہوتے ہیں پڑوس میں ستسنگ نہیں ہوتے ہیں کیا حالت ہے وہاں کی دیس کی دیکھئے جہاں سنتوں کی کتھائیں ہوتی ہیں وہاں نمن ہوا کرتا ہے وہ جہاں سنت نہیں ستسنگ نہیں وہاں ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں دھیان رکھئے جہاں سنت ہوتے ہیں وہاں مہاپرسوں کا جنم ہوتا ہے وہ جہاں سنت نہیں ہوتے ان دیسوں میں آتنکواد کا جنم ہوا کرتا ہے دھیان رکھئے ہم ستسنگ جو سممان دیا ہے یہاں کے بیشوست لوگ تشتیگن یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں چھلے گئے بولے سننے کا مجھا تو نیچے سے آتا ہے نہیں ایسا نہیں کہ تم کو نہیں آ رہا ہے تم کو بھی مجھا آ رہا ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو بیوستہ ہیں میں نے یہاں کی دیکھی بھوری بھوری پرسنسہ کرتا ہوں میں یہاں کی اور ایک اچھا من لے کر میں یہاں جا رہا ہوں لوگ کہیں تو کہیں کہ سائن بابا کے مندر میں کیوں گئے میں تو اتنی کہوں گا سائن کو سائن کے پاس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اتنا جانے رکھی آپ سم نے شنا میڈم نے بھی بہت جلدی ساری پرمیشن ساری ویبستہیں یہاں پر ہوئیں بہت اچھا کام ہوا پرساشن نے صحیح یوگ دیا اور بہت عدبوت یہ تیرت پر میں نے اپنے ویچار رکھنے کا اوسر دیا سب کو بہت بہت آشیوار یہاں کی جین سماج سکل جین سماج جنہوں نے کشور بھائی سنجھے بھائی جو بھی یہاں پر موجود ہے اور سب کے میں نام نہیں جانتا ہوں کوپرگاؤں کی سماج شریرامپور کی سماج اور ناشک کی سماج سبھی لوگ یہاں پر اپستت ہوئے ہمارے کالا جی اور سورنہ جی کالا شوہ تائی دھاری بال مانک چند گروپ کی چیئرمن یہاں پر آ کر کے گئیں میں سب کو بہت بہت آشیوار دیتا ہوں اور آپ سب نے یہاں بیٹھ کر ایک سنت کا جو سممان کیا ہے سنت کا سممان نہیں یہ ہندوستان کا سممان ہوا کرتا ہے بہت 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 شکل